جب آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں میں کہہ سوچتا ہوں یہ اس آپرا ہاؤس کو بنے میں نا تیس سال ہو گئے آج بتا رہی تھے ان کے تیس سال ہو گئے آج تیس سال میں شاید پہلی دفعہ ان درو دیوار نے اللہ کا نام سنیا ہے یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا ہاں یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا ہاں ہاں دیکھو اور میں ایک عجیب بات بتاؤں جب یہ مجلس برخواست ہوگی نا یہ مجلس برخواست ہوگی ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو سو فیصد یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیراوا ہے آسمانوں تک حدیث میں آتا ہے جہاں کہ اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آجاتے ہیں بھئی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہیں وہ بات ادھر ہو رہی ہے آجاؤ تو وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور پھر جب یہ مجلس برخواست ہوتی تو اوپر جاتے ہیں اب یہ وہی فرشت ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تُو بھیج رہا ہے پاکستانیوں کے باروں میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ جی سنو بھائی پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف اور کسی کو اجازت نہیں کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا میں چھوڑوں گا نہیں ہاں ٹھیک ہے نا نا پاکستان کے بارے میں نا پاکستانیوں کے بارے میں ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں ٹھیک ہے نا لوگ ایسی بات یہ پاکستان یہ پاکستان وہ پاکستان یہ پاکستان خاص طور پر بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا ٹھیک ہے اور یہ ڈسکسن کیسے شروع ہوتا ہے یہ ایسے آج ہی پاکستان کے بارے میں تو جنہیں سب کچھ بتائیں اب میں کہتا ہوں یا اللہ اب میں اس کو کیا بولوں میں اس کو پھر جواب دیتا ہوں بھائی پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے مجھے ایک آدمی کہتا ہے جی کراچی میں یہ ہو رہا میں نے کہا ہاں اچھا نہیں یار ابھی تو آ رہا ہوں میں آجی آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ہے ابھی ادھر اگر شاہ یار چلو ہو رہا ہو گا بھائی